بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک عمران خان صاحب کے زہر خورانی کا تعلق ہے یا عمران خان صاحب کو زہر دیا جا سکتا ہے تو پہلا سوال دوری ہے کہ کیا زہر دیا جا سکتا ہے یعنی بزاتے خود زہر دینا ہو جیل میں کسی کینڈی کو تو ہاں بلکل دیا جا سکتا ہے ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں کہ جہاں کوئی شخص کسٹڈی میں اس کو مار دیا گیا اور پھر اس کی موت کو کبر کر دیا گیا کبر اپ سٹوری بھی بنتی رہی ہے مثلا جب انکاؤنٹر ہوتے ہیں پاکستان میں پولیس فیک انکاؤنٹر کرتی ہے تو وہ کسی شخص کو پہلے گرفتار کرے گی اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو انکاؤنٹر کر دے گی اور کہہ گی کہ اس نے پولیس کی پارٹی میں فائرنگ کی پولیس نے جوابی فائرنگ کی بنا بارا گیا تو یہ کبر اپ سٹوری ہوتی ہے حالانکہ وہ شخص پولیس کی کسٹڈی میں آ چکا ہے اور جو کسٹڈی میں آتا ہے اس کو پھر آپ ٹوچر نہیں کر سکتے تو عمران خان بھی کسٹڈی میں ہے لیکن یہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے یہ پولیس کسٹڈی میں ہے اب جو جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے وہ پھر ریاست کے تحفظ میں ہوتا ہے تو ہے تو بہرحال وہ اس وقت اپنے مخالفین کے ہاتھوں میں جن کو وہ مخالفین کہتے ہیں عمران خانون کے ہاتھوں میں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست میرے ساتھ نہیں کھڑی میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریاست کر دے گی تو ریاست ان کی مخالف ہے ریاست ایک فریق کے طور پر ان کے خلاف کھڑی ہے تو زہر دیا جا سکتا ہے زہر کے بھی کئی نویتیں ہوتی ہیں سلو پوائزننگ ہے اور اس طرح کی مطابد میڈیکیشنز ہیں ایسی اشیاء ہیں جو کھانے میں ملا کے اگر آپ کسی کو دینا شروع کر دیں تو آپ اس کو محسوس کروائے بغیر کوئی لوگ ایسا حدہ فاصل کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اس کی صحت خراب کر سکتے ہیں اس جسم کے کسی آزار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو دیا تو جا سکتا ہے یہ ممکن ہے ایسا لیے یہ ناممکن ہے اب سوال یہ کہ کیا عمران خان کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا یہ قدر مشکل ہے اس کی بجاہ یہ ہے کہ بہتحال دیکھیں اگر ایسا ہوگا تو یہ قتل ہے اور عمران خان چونکہ ایک بہت بڑی پارٹی کے لیے در ہے اور اب تو ان کے مخالفین یہ بات کرتے ہیں دھکے چھپے لفظوں میں یا کھل کے کہ عمران خان باقی بہت ٹاوکرین پرسنیلٹی ہے ایسے شخص کو مار دینا اس سے ملک کسی بہت بڑے حادثے پر دوچار ہو سکتا ہے دیکھیں جو سیاسی ورکر میں اور لیڈر میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ جیسے خونی رشتے مضبوط ہوتے ہیں ماں باپ بین بھائی باپ بیٹا ہی جو خونی رشتوں کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لیڈرز کا پولٹیشن کے ساتھ ایسا رشتہ بن جاتا ہے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایک الہدہ بیس ہے لیکن ایسا رشتہ ہوتا ہے چاہے وہ نواز شریف کے اپنے ورکرز کے ساتھ رشتہ ہو چاہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا اپنے ورکرز کے ساتھ رشتہ ہو چاہے امران خان کا اپنے ورکرز کے ساتھ رشتہ ہو تو اگر ایسا کوئی خودانا خاص حادثہ ہوتا ہے تو یہ ملک دیکھیں پاکستان کھپے اب ہر دفعہ نہیں ہوگا بار بار اگر پولٹیکل لیڈرشپ کسی کے بھینٹ چڑھے گی تو پھر ملک کی سلامتی خطرے میں پڑھ سکتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید یہ اتنا آسان کام ہو اور ایسا کیا جائے پھر دنیا دیکھ رہی ہے پھر چونکہ امران خان جلوشیل کسٹڈی میں ہے اگر وہ باہر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہو جاتا اور وہ حادثہ کیا جاتا کروایا جاتا تو اس کو کور کیا جا سکتا ہے کسی نے کر دیا ٹھیک ہے جیسے وہ وزیرہ باد کے بعد امران خان کو گولی لگی اب بھلے کسی نے بھیجا وہ مارنے کے لیے لیکن سٹوری کور اپ کر سکتے ہیں آپ کے تھی اس نے تو امران خان کو مذہبی دہا پسندی کے مجھے سے گولی مار دی اب تو وہ کسٹڈی میں ہیں اب اگر انہیں زہر دیا جائے یا ان کی جان کو نقصان پٹھا جائے تو اس کا تو سیدھا سیدھا اس کے قتل کا الزام ریاست پر لگے حکومت پر لگے گا عدلیہ پر لگے گا کیونکہ وہ عدلیہ کی کسٹڈی میں تو یہ قاتل ہوگی ریاست اگر امران خان کو زہر دیا جاتا ہے ان کی اہلیہ بھی پہلے یہ شکایت کر چکی ہیں آج آفتاب باجوار جو ان کے وکیل ہیں ان کی ملکات ہوئی ہے وہ بھی یہ شکایت کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو عمران خان کی اگزامینیشن کرے حکومت کو چاہیے کہ عمران خان جس بھی وکیل ڈاکٹر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ آ کے اگزامین کرے ان کے بلڈ سیمپل لے اور جو بھی سیمپل صحیح ہوتے ہیں لے گے ان کی اگزامینیشن ہو تسلی ہو کے ان کی فیملی ان کی پارٹی مطمئن ہو کے ایسا کچھ نہیں ہو رہا جہاں اگر ٹھائیس جنوری کے الیکشن کا تعلق ہے تو دیکھیں آج تو نون لیگ نے بھی کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوگا لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ پاری کہ جب آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کروانے سے پہلے جتنے مراحل ہیں ان میں سے وہ مرلہ جس کی وجہ سے الیکشن رکا ہوا ہے وہ ہے ہلکہ بندیوں کا وہ مرلہ مکمل ہو چکا ہے ہلکہ بندیوں کی حکمی فیلس تیس نومبر کو جاری ہوگی تیس نومبر کے بعد کوئی بہانہ ہے نہیں الیکشن رکوانے کا ابھی تو یہ بہانہ تھا نا دو مہینے ضائع کیے یا لگا دیئے کھپا دیئے کہ ہم ہلکہ بندیاں کر رہے ہیں اور اس کی لسٹیں جاری کر رہے ہیں تیس نومبر کے بعد آپ کیا بہانہ کریں کوئی بہانہ نہیں ہے تو اگر تو الیکشن ہونا ہے تیس نومبر کے بعد اٹھائیس جنوری کو یا جس پیٹ جنوری اور فرمدی کی تاریخ کو تو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ آج یہ اعلان کر دیتا کہ تیس نومبر کو ہم حتمی پرستے جاری کریں گے ہلکہ بندیوں کی اور اس کے بعد چپون دن کا یہ شیڈول ہے کیونکہ الیکشن کے لیے چپون دن چاہیے ہوتے ہیں الیکشن شیڈول چپون دن کا ہوتے ہیں جس میں کاغذات نامزد بھی جمع ہوتے ہیں پھر اپی اعتراضات آتے ہیں پھر کیمپین شروع ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کو یہ کہنے میں کیا رکاوٹ ہے کیا تکلیف کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہنے میں کیا موت پڑتی ہے الیکشن کمیشن کو یہ کہنے میں کہ بھائی یکم تیس نومبر کو ہلکہ بندیاں ختم یکم دیسمبر سے ہم شیڈول شروع کرتے ہیں اور چوبیس زنوری اٹھائی زنوری کو الیکشن ہوگی لیکن الیکشن کمیشن یہ بات نہیں کر رہا ہے اب تو آج اکتیس اکتوبر ہے اب تو ویسے ہی ایک مہینہ رہ گیا ہے یہ جو ہلکہ منیو والا ڈراما ہے وہ بھی ایک مہینے میں ختم ہو جائے گا تو جتنا وقت کریم جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن خاموش ہے یہ ابحام پیدا کر رہا ہے الیکشن کمیشن کی خاموشی ظاہر کر رہی ہے کہ کہیں کوئی بدنیتی کوئی گڑھ بڑھ کوئی دو نمبری موجود ہے اچھا یہ بھی بڑی دلجسپ آہ جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے پھر وہ واپس نہیں لیا جا سکتا آسانی سے پھر پھر جائے گا الیکشن کمیشن تو کیا کوئی متبادل پلان ہے جس کی وجہ سے اس کو ہولڈ کر کر رکھا رہا ہے کہ آخری دن تک دیکھیں گے اگر کروانا ہوا تو آخری دن بتائیں گے ورنہ تم کروائیں گے نہیں تو الیکشن کمیشن میرا خالہ ذمہ دار ہے قصور بار ہے کہ وہ بھی تک تاریخ کیوں نہیں اناؤنس کر رہا ہے الیکشن